کونسا گورننس کام کرتا ہے ایک شخص ہیں وہ جھارکھنڈ میں رہتے ہیں اور جھارکھنڈ کا ایک حصہ ہے پلامو پلامو کے پور سانسد یعنی وہاں سے وہ سانسد رہ چکے ہیں ان کا نام ہے جوراور رام جوراور رام کی ایک جمین ہے جو ڈالٹین گنج علاقہ جو ہے وہاں جب جھارکھنڈ میں گجری گیا تو وہاں ہائیوے پر اور بہت بڑی جمین نہیں ہے چیانسا ڈیسیمل جمین ہے ان کی اس پر بھو مافیا انہیں کبجہ کر لیا اب آپ کہیں گے دیش کے الگ الگ حصوں میں تو بھائی کبجہ ہوتا ہی ہے صحیح بات ہے کبجہ ہوتا ہی ہے لیکن ایک پور سانسد کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اس دیش کی گورننس کیسے کام کرتی ہے اس پور سانسد نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا دوہجار بارہ میں سانسد کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا دبندوں سے کہا گیا ان کو اٹھائیے پولیس پرشاشن کو کہا گیا آپ اس کو ہٹائیے کچھ نہیں ہوا اب اس کے بات کیا ہوتا ہے تین سال تک سانسد مہد ہے جو جھو راور رام جی ہے وہ گئے پولیس والے کے پاس گئے بتائے یہ دیکھئے ہائی کوٹ کا آرڈر ہے کسٹو کیجئے تب جب تھک گئے تو انہوں نے آٹھ مائی دوہجار پندنا کو پردھان منتری کو ایک پتر لکھا کی جناب ایسی ہے ایسی ہے پردھان منتری نے اس پتر کے پردھان منتری کاریالے کی طرح سے اس پتر کو جھارکھنڈ کے چیف سیکیٹری مکھ سچیف کو دے دیا گیا ریفر کر دیا گیا مامل آیا گیا ہو گیا نو دسمبر دوہجار پندنا کو یہ ماملہ مکھ منتری کے پاس گیا مکھ منتری نے اسے کارا آپدہ پربندن کو سوپ دیا اب آپ کچھ کیجئے پھر کچھ نہیں ہوا ایک مارچ دوہجار سولہ کو راشپتی تک وہ پہنچے راشپتی نے جھارکھنڈ کے مکھ سچیف سیکیٹری کو پھر پتر لگ دیا کچھ ہو جائے پھر کچھ نہیں ہوا تین اکٹوبر دوہجار سولہ لگاتار تاریخ بڑھ رہی ہے مکھ منتری نے اب اسے سپ کو کہا جناب کچھ کیجئے جمین چھڑوائیے پھر کچھ نہیں ہوا انیس نومبر دوہجار سولہ کو پردھان منتری کے پاس پھر پتر بھیجا گیا تو انہوں نے جھارکھنڈ کے مکھ منتری سے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ کچھ کرتے کیوں نہیں مامل آیا گیا ہو گیا مکھ منتری بولے ایسا ہے تو انہوں نے اٹھارہ جنوری دوہجار سترہ کو راجہ سوی بھاگ جو پلامو کے جو ڈپٹی کمیشنر تھے ان کو پتر بھیجا آپ کیجئے کچھ پھر بھی کچھ نہیں ہوا اٹھارہ اپریل دوہجار سترہ کو وہاں کے جو اس سمیہ جو سانسط تاریخ انور نیتا جو ہے انہوں نے ایک لیٹر گری منتری کو بھیجا جناب آپ ہی کچھ دھستچیپ کیجئے راجنات سنگھ بولے بات تو صحیح ہے تو نو مائی دوہجار سترہ کو راجنات سنگھ جو وہ گری منتری ہیں انہوں نے وہاں کے ہوم سیکیٹری گری سچیپ کو ریفر کر دیا ماملہ آپ دیکھئے اور ٹھک کیجئے ماملہ پچیس اکٹوبر دوہجار سترہ کو پھر سی ایم نے بولا ایس ایس پی کو بولا یار کچھ جواب تو دو آپ جواب ہی نہیں دیتے ہو کیا ہوا ہے اس ماملے کا پھر کچھ نہیں ہوا انتیس اکٹوبر کو پھر وہ راجپتی کے پاس گئے تو راجپتی نے اب گری منترالے سے بات کر جھارکنڈ کے پھر چیف سیکیٹری کو لیٹر بھیجا آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو کچھ کرو پھر کچھ نہیں ہوا چھ دسمبر دوہجار سترہ کو جھارکنڈ کے جو مکہ سچیو کو راجپتی نے ایک اور لیٹر بھیج دیا رامنات کووین صاحب آ چکے تھے انہوں نے ایک پھر لیٹر بھیجا جھارکنڈ کے چیف سیکیٹری کو آپ کیجئے پھر کچھ نہیں ہوا پانچ جنوری دوہجار اٹھرہ کو راستیہ مانو دکار آیوک کا سانسد مہدین نے پور سانسد مہدین نے دروازہ کھٹ کھٹایا اب نیشنل یومن رائٹ کمیشن نے ایس ایس پی پلامو سے جواب مانگا آپ کیا کرنے تھے چھوٹا سا معاملہ ہے سلجاتے کیوں نہیں ہیں پھر کچھ نہیں ہوا پھر راجپتی کو پتر بھیجا گیا دو فروری پچھلا برس شروع ہو گیا دو فروری دوہجار اٹھارہ کو راشپتی نے جھارکنڈ کے چیف سیکیٹری کو پھر ایک لیٹر بھیجا بولے آپ کو لیٹر بھیج چکے ہیں آپ ان لیٹر کا ریفر کرتے ہیں پھر آپ کچھ کیجئے پھر کچھ نہیں ہوا پانچ فروری کو جھارکنڈ کا جو راجہ سوی بھاگ ہے انہوں نے پلامو کے ڈپٹی کمیشنر کو لیٹر لکھا بولا آپ کچھ کیجئے پھر انہوں نے کچھ نہیں کیا یا کچھ نہیں کیا یا کچھ ہوا ہی نہیں تو دو اپریل دوہجار اٹھارہ کو گریہ آپدہ کارا پرماندن تھے جھارکنڈ کے انہوں نے جو وہاں کے ڈی جی پی ڈپٹی کمیشنر اور سس پی تھے تینوں کو پتر لگ دیا 66 ڈی سیمل جمین کا چکر ہے آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں پھر کچھ نہیں ہوا دس اپریل دوہجار اٹھارہ کو منسٹری اور پرسنل پبلک گروانسز جو تھی ان کے پاس لیٹر گیا تو انہوں نے جھارکنڈ کے چیف سیکریٹری کو لکھا آپ سی بی آئی جانچ کر آئیے صاحب پھر معاملہ اٹھگ گیا اور یہ ہوتے 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 دوہجار انیس آ گیا دوہجار انیس میں جوراور رام جی جی پروسانسد ہے اب اس سال میں آ گئے ہم لوگ اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا جو پتروں کا سلسلہ شروع گیا تھا دوہجار پندرہ سے اور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا دوہجار بارہ میں ستیش کی سطح بدل گئی راج کی سطح بدل گئی اس دور میں تقریباً اکیس نوکر شاہوں کے تبادلے ہو گئے اور دوبارہ جنوری میں دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ہے پی ایم او کا راشت پتی کا گرہ منترالے کا اور راج کے مکہ منتری کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے گورننس کا یہ انداج اگر ایک پورو سانسد کے ساتھ تمام پتروں کی جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے آواجہی اگر اس روپ میں ہوتی ہے تو آپ کیا جاننا چاہیں گے اس دیش میں جو crime ہوتا ہے مائلاؤں کے خلاف اس میں جو سجا دی جاتی ہے وہ صرف 3% لوگوں کو سجا ملتی ہے conviction کی استطیق میں 18% لوگ آپ آتے ہیں دلیتوں کو لے کر 21% conviction rate ہے اس دیش میں مسلموں کو لے کر conviction rate اس دیش میں 17% ہے ہم کاسٹ لائن پہ کیوں آ رہے ہیں یہ بھی ہم ذکر کریں گے OBC کو لے کر اس دیش میں conviction rate جو ہوتا ہے ان کی سجا کا جو ہوتا ہے وہ 23% ہے overall conviction rate جو ہمارا ہے وہ 32% سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا ہے یعنی 68% اپراد کرنے کے بعد چھٹے گھومتے ہیں اور جن پر یہ لاغو ہو رہا ہے قانون جب ہم نے جیل کے آکڑے نکلوائے تو اس میں یہ جانکاری آئی کہ جو گریب طبقہ ہے جو دلت پچھڑا ہے لگ بھگ 72% اسی طبقے سے جڑے ہوئے لوگ جیلوں میں بند ہے جنس